اور کی میرے زبانی میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کا موضوع مجبتہ جو آئینی ترمیمی بل ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا طویل بحث تمہیز کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن چونکہ ہم نے کل نیانواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے پھر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا ان کے ساتھ میں میرا رابطہ ہے اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس دل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے اور اس کے لیے جو دلچسپی جناب بلاور پٹو صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ان کے ٹیم نے دکھائی ہے میں اس پر ان کا جن کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے آج اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاور صاحب کا بہت بڑا کردار ہے میں خیر شکریہ دا کرتا ہوں بسم اللہ الرمان الرحیم ہم مولانا فضل رحمان صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہیں نہ صرف یہاں بلاول ہاؤس میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں مگر کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے ایو آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق کے رائے پہ پہنچے ہیں جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئے نے اس اتفاق کے رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق کے رائے بنانے کی ضرورت ہے کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف رائیونڈ میں مولانا فضل رحمان صاحب بھی مل رہا ہے ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئے جے ایو آئے کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے ایو آئے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا اور مولانا فضل رحمان صاحب کہ یہ خواہش ہے یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے ایو آئے اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو انگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اوپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں آپ بھی اس اتفاق کے رائے میں شامل ہو